ہمارے تمام اتنیر ہمارے بیچاہ چکے ہیں تو اب کسی تمہیں کسی بھوکی کا ایک منجائش نہیں ہے چونکہ ہمیں یہ پروگرام کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں بارہ بیترین اس کا اقتداب بننا اس کو ختم کرنا ہے سارے میں ہو چکا ہے اور ہمارے بہار سے میمان شہرہ اکرام کنمی عزرات سمام یہاں تشکلہ چکے ہیں ہماری بزارش پر مبارک بات دیتا ہوں میں جی ڈی فاؤنڈیشن کو جن کے زیر اکمام آج کی یہ خوصوص محفیل گنگا جنگلی تحریب کے علمبردار ہے آج کی یہ محفیل اور اس جی ڈی فاؤنڈیشن کے صدر ادھیر بھائی مکسو شاہ سے نگتنے گزاری شہ ہے کہ وہ یہاں آجا ہے تاکہ ہمارے مہمانہ باستقبال کر کے آج کے سروبان کی کاروائی کو شروع کر سکیں جی ڈی فاؤنڈیشن کے پرزر شدیت مکسو شاہ صاحب پانچ سال جی ڈی فاؤنڈیشن کے دیواز کی صدرمی پر پورے ہونے میں ایک ایسا ایڈیو جو ہمیشہ سائت سے لے کے سماس تک تک اپنی سیوہ دینے کیلئے ہمیشہ تیاریتا ہے چاہے وہ گئیبوں کا معاملہ ہو چاہے بیواؤں کا معاملہ ہو چاہے ترچوں کے لیے جیشت کا معاملہ ہو یا اور وہی بیگر ایکٹیوٹیز ہو سبھی میں آگے دیتے ہیں تو ایک ایڈیو چلانے والے مکسو شاہ صاحب سے دیوہ دینے کہ وہ آ جائیں یہاں پر تاکہ ہمارے مہماروں کا استنبال کر کے ڈیڈی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم اس پروگام کی تاربائی کو شروع کریں ہمارے اگر ڈیڈی فاؤنڈیشن کی اپاعتک سادنہ پرجا پتی جی بھی موجود ہیں اسے بھی لیویدنے ہیں سلیوزہ ریشے کے وہ بھی آ جائیں مہترم راہو جاڑ صاحب کو سچی اسے بھی لیویدنے ہیں اسے بھی لیویدنے ہیں یہ جہاں سلاؤنڈی بھائی یہ کورسی ابھی کھالی ہے یہ بڑھ جائیں گے تو اچھا لگے گا بڑھا ہے مہبانی تو یہاں جاڑے ہیں میری بھی آئے راول بھائے آپ سے اپنے ساکھیوں سے لیویدن کنے تھوڑا سا کہ یہ سامنے بڑھ جائیں گے تو اچھا لگے گا تاکہ ہمارے جو باہر سے نیمانہ کچھ پڑھنے میں ٹھیک لگے گے چونکہ مہبانی کے اپنے کا عطاب ہوا رہتے ہیں اور اس کا لیاغ زمیں رکھنا چاہیے چونکہ مدب کے سائی پھکے لوگ ہیں